والے ہانا استقبال، بنگڑے اور پھولوں کی پتیاں نیچاور سرفراز اور رومان رئیس کراچی اترے، شاندار استقبال، سندھی ٹوپی، اجرک پہنائی گئی حسن علی، بابر آزم، احمد جزاد، فحیم اشرف، لاہور میں اترے وزرا اور میرن نے پھولوں کے ہار پہنائے، گجرہ والا میں، حسن علی کے گھر میں جشنی احمد وسیم کی اسلام آباد لینڈنگ، فخر زمان مردان، ہاری سوہیل، سیالکورٹ پہنچ گئے شادابکار راولپنڈی میں گھر پہنچنے پر والہانہ استقبال کہتے ہیں قوم کی دعاوں سے کامیابی ملی سرفراز کے گھر پر جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے کپتان نے گھر کی بالکورنگ سے چوفی کی رونوائی کرائی بھارت کو چڑھانے کے لیے چوفی اٹھا کر موقع موقع گانا بھی گایا مرتان میں فخر زمان کے گھر کے باہر میلے کا سما کہتے ہیں قوم کو عید کا اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتے ایشون کو چوکے چکے ماننے کا بڑا ہی مزہ آیا عوام کی محبت کبھی نہیں بلا سکتے بہت عرصے کے بعد کشمیر میں کوئی جشن دیکھا ہے ورنہ موتیں ہی ہوتی ہیں کشمیریوں کی وہاں پہ ہر جگہ کپلستانی بنے ہوئے مشال ملک بھی پاکستان کی جیت پر خوش کرکیجرز کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پہنچ گئی کہتی ہیں بھارت پاکستان سے شکست کا بدلہ کشمیریوں سے لیتا ہے بجٹ میں ریلیف نہ ملنے پر تیکسٹائل انڈرسٹری کا لاہور فیصل آباد ملتان سمیت ملک بھر میں یوم سیاہ اور ہڑتال فیکٹریوں میں سیاہ پرچم لہرا دیئے گئے جی آئی جی کا اجلاس آج پھر ہوگا رحمان ملک کی بدور گواہی پیشی کے حوالے صلاح عمل تیہ کیا جائے گا حسین آواز کے فوٹو لیگ کیس کا فیصلہ ایک گھنٹے بعد سنایا جائے گا سپریم کورٹ نے چودہ چون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا پاکستان کا وفادار ہوں تقریر میں کوئی توہین عدالت نہیں کی کسی جی آئی جی کے رکن کا نام نہیں لیا عمران خان نے تقریر کو سیاہ کو سباق سے ہتھ کر پیش کیا نحال حاشمی کا جواب سپریم کورٹ نے جمع نیوز لیگ سکینڈل میں سابق پرنسپل انفرمیشن آفیسر راو تحسین نے زمات اور برترفی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی وفاق سیکرٹری اطلاعات سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری وزیر آزم کو فریق بنایا گیا سوہیل زیابت کی شریف فیملی کے ساتھ دونیا ختم نواز لیگ میں واپس آگائے سوہیل زیابت نے نواز شریف ان کی والدہ حسین نواز مریم نواز اور اصحاق دار کے ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کی لاہور میں اے جی آفیس کی چوتھی منزل میں آگ لگ گئے ریکارڈ جل کر رکھ ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا اسلام آباد میں بھی جرگن باکس کی بابا پھیل گئی اسپطالوں میں چھ سو چونسٹھ مریض لائے گئے ایک شخص جانباہ ملاوت معاویہ کے خلاف پنجاب فوڈ آتورٹی کا گیرہ تنگ لاہور میں ناقص دودھ فروض کرنے والوں کے گرد کریک ڈاؤن آٹھ ہزار سے زائد مزرے سے دودھ ضائع کر دیا گیا علاج کے بعد میں پہلے نین پوری ہوگی اسلام آباد کے بے نظیر بھٹو شہید اسپطال میں لے ری ڈاکٹر دورالیں ڈیوٹی سوتی رہی شکایت کرنے پر مریضوں اور لواہکین کو تھنگ کیا قیدی اور ملزمان بھی عید گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے بیتاب عدالتوں میں زمانتوں کی درخواستوں کا رش لگ گیا دو روز میں ایک سو پچاس درخواستیں پچاس منظور بیس خارج عید میں بہت تھوڑے دن رہ گئے شاپنگ ابھی تک ادھوری بازاروں میں رش کند کورٹ میں سندھی ٹوپی خریداروں کی توجہ کا مرکز لندن کے گرینفل ٹاور میں آگ لگنے سے ہلاکتوں کی تعداد 89 ہو گئی سترہ سخمی ہسپطالوں میں زیر علاج نوکی حالت تشویشنا شام اور ایران کی دائش کے خلاف کاروائیاں سیکرو دہشت گرد مارے گا شامی فضائے کا تیارہ گرائے جانے پر روس امریکہ پر برہم مزید امریکی دیاروں کو حدف بنانے کی دھمکی موسیقی